یہ پتہ ہیں یہ ماتہ ہیں شاہدی ماتہ جی ان کی ممہ ہے اس بچے کی ان سے جو ہے وہ ٹوائلٹ صاف کروایا گیا ہم چاہتے تھے کہ ہم پورا تہہ تک جائیں اور ان کے گھر پہ ہم ابھی موجود ہیں اور یہ گھر ہے ان کا گریب پریوار ہے ایک پیڑ کے نیچے بار بار کا کام کر کے جو ہے اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنا جو گھنونا جو اس طرح سے باتروم صاف کروانا آپ کی سب پہ کیا رہا ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور سانجا کیجئے گا اور جو بھی اس میں لو لوگ جن کے دورہ یہ سب کیا گیا ہے ابھی تک نہ ہی کوئی انکوائری انیشیئیٹ کی گئی ہے یہاں ہی اگر کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے یا باقی کوئی پیسے والا یا روبدار کوئی انسان ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بڑی جلدی انکوائریاں بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ابھی تک تو نہیں ملا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں ارفاز امڈ اینگ ابھی ہم دودھی گجر کالونی چھنی ہمت میں م ایک معاملہ سامنے آیا ہے ایک سکول ہے یہاں پہ میڈل سکول ہے وہاں پہ ابھی بھاوق جو بچوں کے ماتا پتا ہیں ان سے باتھ روم جو ہے وہ صاف کروایا گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ ہم بات کریں گے وہ ابھی بھاوق بھی ہمارے ساتھ پتا بھی موجود ہے اور وہ بچہ بھی موجود ہے فلالہ ہم پتا سے بات کریں گے کیا نام ہے میرے نام محمد حسین صاحب کیا پورا معاملہ ہے کیا ہوا تھا ہم کام پہ جا رہے تھے تو ٹیچر نے ہمیں فون کیا کہ بولا آپ کام پہ ہو میں کام پہ نکل گیا ہوں میں تو انہوں نے بولا کہ بچے کی بلال بلال ہے اس کا نام بلے بلال کی ممی کو بھیجو کام ہے کچھ کیا کام ہے بلے اس کو بھیجو ہم انسی کو بتائیں گے تو پھر میں گھر پہ آیا اس کو لے کے گیا اس کی ممی کو تو ادھر گیا تو میڈم نے بولا کہ اس نے باتھروم کیا ہوا ہے پوٹی کی ہوئی ہے لڑکیوں کے باتھروم میں تو اس کو ساپ کرو میں ہمارے بچے نے نہیں کیا ہوگا کسی نے اور کیا ہوگا بلے نہیں آبی کا بچہ کرتا ہے اس کو ساپ کرو آپ میں نے باتھروم دیکھا جا کے دیکھا تو باتھروم میں لیٹنگ پڑی ہوئی تھی تو اچھا ایک برنے پہلے میں نے کو پوچھا میں نے کہ نہیں کیا ہوگا بچے نے مانا ہی نہیں میں نے بولتی نہیں آپ کو تو کرنا پڑے گا آپ نے آپ کے بچے نے کیا آپ کو تو کرنا پڑے گا تو میری بائیف نے بالٹی اٹھائی میں نے بالٹی بتائی بالٹی اٹھائی ٹینکی سے پانی بھرا تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا Techرتبٹٹlli سافٹ پانی کرتا ہمارے پانی بھرا ٹینکی سے پانی بھرا تو پھر سافٹیا باتھروم میں سے آب کیا پانی نہیں ہے باتھروم میں پانی نہیںreathًا پھنٹا نہیں ہے اب میں نے بولا بھی کہ پانی نہیں ہی ellas ہماری موٹر چوری ہوگئی ہے تو موٹر نہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس جب Burns Lovely resume کوئی نہیں ہے سفائی بالت نہیں ہے تو صافر کرتا دوسرا دوسرا باتھروم بولتے igen یہ بھی کرو صافے این بھی آپ بچے نہیں کے آئے دوسرے باتھروم میں بھی یہ بھی ساپ کر کے جاؤ یہ بھی ساپ کر کے جاؤ یہ بھی ساپ کر کے جاؤ یہ کلاس میں پڑھتا ہے بلال یہ فرسٹ میں جی کونسے سکول میں ہے یہ گوڑی دھوڑی گوڑی کلونی گوڑمنٹ سکول ہے یہ میڈل سکول تو اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کا کچھ سامنے آیا ہے یا کچھ باتچیت ہوئی ہے یا بچے کے خلاف کے کمپلینٹ ہوئی ہے کہ یہ بچہ کوئی غنب نہیں پہلے بھی میری بیٹی کو بولا میڈمو نے کہ یہ بچہ ادھر پنگے کرتا ہے اس کے اگر ہم لیٹرنگ کرتا ہے ہر باتنوں میں یہ جا کے لیٹرنگ کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو بلائیں گے یہ بات ہم صاحب کروائیں گے میری بیٹی کو بولا ہے کہ میڈمو نے تو یہ اتنی لیٹرنگ تھوڑی کرے گا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو میری بیٹی تو فیپتے میں پڑ رہی ہے اسٹم اس کو ہو گیا سالے کے مطلب لوگڈون کے بعد بیچ میں لوگڈون آ گیا لوگڈون کے بعد دورہ ڈالا ہے اس کو تو اس معاملے سے پہلے کبھی اس رنگ شکائط آئی ہے کوئی نہیں اس رنگ شکائط تو نہیں آئی کوئی پہلی بار یہ سکتے ہیں پہلی بار پہلی بار کیا لگتا ہے آپ کو کیا کارن ہو سکتے ہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ بچہ بیمار تھا پانچھے دن سکول بھی نہیں گیا تھا کیا تھا وہ پورا مام پانچھے دن کے بعد سکول نہیں گیا ہے پانچھے دن کا سکول نہیں گیا ہے پانچھے دن کا سکول نہیں گیا ہے پانچھے دن کا یہ سکول نہیں گیا ہے میں نے میڈمو کو بھی بولا چھٹیوں کی پہلے کائے یا پیپر چل رہے تھے تب کائے پیپر کپ چل رہے تھے پیپر ہفتہ تو ہو گیا ہفتہ تو ہو گیا ہفتہ زیادہ ہو گیا آپ کام کیا کرتے ہیں میں کٹنگ کا کام کرتا ہوں پیڑ کی نیچے پھر کیا ہوا اس کے بعد اپنے مطلب ایک میڈیا کرمی کو بھی انٹرو ہو دیا تھا پاتشک ہوئی آپ کی ماں پہ کیا ہوا کوئی اکشن ہوئا کوئی بات ہوئی آپ سے پوچھا کسی نے کچھ نہیں کچھ نہیں پوچھا کچھ ہمیں نہیں آج بھی میڈم بڑی پرنسپل میڈم ہے میں بچے کو لینے گیا اس نے بھی کچھ بات بغیرہ نہیں کی میرے ساتھ تو ایسے ہی مو پھر کے نکل گئی وہ کتنے ٹیچرز نے آپ کو کہا کہ آپ باتروم صاف کیجئے ایک ٹیچر ہے وہ جس نے پرنسپل میڈم بھی تھی ساتھ میں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میڈیا مالوں کا کام ہوتا ہے خبر بنانا وہ دوسری میڈم بھول رہی تھی کہ آپ چلو اندر ان کا کام ہوتا ہے نیوز بنانا میڈیا کے سامنے آپ نے باتروم صاف کیا کیا بچے بھی ہوں گے پڑتے ہوں گے اسی طرح سے جیسے آپ سے کروایا گیا کیا باقی ماں باپ سے بھی اسی طرح سے باتروم صاف کروایا ہوگا ہمیں تو پتا نہیں ہے ہم نے آگے وہ لوگ نہیں آیا ہوں گے کئی بار میں نے سرم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں سکول کے بچوں سے جھاڑو لوگ آیا جاتا ہے سکول کے بچوں سے صفائی کروائی جاتی ہے بچے پڑھنے جائیں گے کیس صفائی کرنے جائیں گے کیا اپیل کرو گے کیا مانگ کرنا چاہوں گے سکول کا کوئی سسٹم بناو سکول کے کوئی صفائی کرمچاری رکھو کوئی سسٹم بناو سکول کا اس میں پانی نہیں ہے پانی کا کچھ کرو بندوبست کوئی سسٹم ہونے چاہیے نا تو بھیجت کر رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے تھے بولتے تمہاری بھیجتی ہو کہ تم لوگوں نے باتھروم صاحب کر دیئے ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں باتیں بھول رہے ہیں کہ تمہارے پاپا نے ممی نے باتھروم صاحب کیا سکول کے بچے بھول رہے ہیں گلال کونسی کلاس میں پڑھتے ہو بولا ہمارے پاپا ہشت آپ کتنے دن گھر میں رہے تھے جب بیمار ہوئے تھے کتنے دن گھر میں رہے تھے کانچے دن گھر میں رہے تھے آپ نے وہاں پہ ٹویلیٹ کیا تھا اس باتھروم پہ بولنا ہوتا نہیں کیا تھا پھر ٹیچر نے کیوں بولا آپ کے پاپا کو باتھروم صاحب کرو پتہ نہیں پتہ نہیں آپ کو بچے مزاک کر رہے تھے کیوں رو رہے تھے آپ کیوں رہے تھے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کے پڑوس میں ہی مطلب رہتے بھی ہیں کافی سامنے سے آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے اور دھیاری دار شخص ہیں اور ان سے مطلب باتھروم صاف کروانا پہلا اس طرح کا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے یہ بہت ہی دکھت بات ہے میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی ایک خبر سنی ہے کسی میڈیا کرمی نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک خبر چلائی تھی وہاں سے میں نے دیکھا اور پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کیا ماجرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا کہ اب ہمیں دھرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیا میں خبر دے دی ہے نہ تو اب آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھائے جائے گا یہاں سے برخواست کیا جائے گا اگر وہاں پہ رہتے بھی ہیں تو ان کو ایک الگ ہی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا بچہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں کے تو وہ ہمیں تارچر کر رہے ہیں جب تک یہ بچہ وہاں پر سکول میں پڑے گا دو سال چار سال چھے سال بائی جو اگر اس کو کوئی ٹیچر تارچر نہیں بھی کرتا ہے برخواست نہیں بھی کرتا ہے تو یہ بچہ وہاں رہے گا دو تین سال اس دوران اس کو کتنا تارچر کیا جائے گا اس کی مانسکتہ کو کتنا بگاڑا جائے گا یہ بات بول کے کہ تمہارے ماں باپ سے جو ہے وہ ٹائلٹ جو ہے صاف کرایا گیا ہے کتنی نندنی بات ہے کتنی افسوسناک بات ہے دو ہزار بائیس کا دور ہے اور جمہو کشمیر کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ جو یہاں کے گورنمنٹ سکول ہیں وہاں پہ جو بچے غریبوں کے پڑ رہے ہیں جس طرح سے اس بائی نے میرے نے بولا ہے کہ میں دہاڑی لگاتا ہوں ایک پیٹ کے نیچے جو ہے وہ کٹنگ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اپنا پیٹ پالتا ہوں تو ایسے لوگ اگر ہمارے بائی گورنمنٹ سکولز میں ہیں تو کیا ان گورنمنٹ سکولز کے ٹیچرز کو پراپر تنخواہ نہیں ملتی ہے گورنمنٹ ان کو تنخواہ نہیں دے رہی اگر گورنمنٹ سکول ہے یہ چھنی حمد کا ایریا ہے جمہو کا سب سے پوش ایریا مانا جاتا ہے چھنی حمد گاندی نگر اور ترکوٹا نگر وغیرہ روپ نگر وغیرہ اگر یہاں کے سکولوں کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ سکولز کے آپ مجھے یہ بتائیے میں پوچھنا چاہوں گا ڈریکٹر ایڈوکیشن سے سیکرٹری سے اور یہاں کے علاقہ ہی زیڈیو صاحب سے کہ اگر آپ کے یہاں یہ حالات بنے ہوئے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کے ہمارے دور دراز کے ایریا جو ہیں آپ مان لیجے پنچ ہے رجوری ہے رامبان ہے بنی حال ہے بنی ہے بسولی ہے جو وہاں کے گورنمنٹ سکول ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہوگا کتنا ٹارچر ان کو کیا جا رہا ہے یا کس طرح کی تعلیم جو ہے ان کو دی جا رہی ہے یہ بہت افسوسناک ہے میں گورنر صاحب سے یہاں پر ریکویشن کرنا چاہوں گا اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو جو یہ سب سے پہلے تو یہ جو ٹیچر ہے جس نے اتنا بڑا پراد کیا ہے ایک تو ان کو اپمانت کیا ہے یہ ان لوگوں کو کام نہیں ہے آج تک نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے جب سے دیش آزاد ہوا ہے ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ کسی بچے نے اگر سکول میں پشاب کیا ہے یا لیٹرنگ کر دیتا ہے تو اس کا ماں باپ جو ہے اس کو بلائے جائے اور اس سے لیٹرنگ صاف کروائے جائے باتروم صاف کروائے جائے یہ آج کے دور میں شروع ایسا انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں ایسی جاہلانہ حرکت جو ہے سکول کی ٹیچر نے کی ہے میں پوچھنا چاہوں گا اس ٹیچر سے کیا آپ نے جو پڑھائی کی ہے اتنے سالوں میں کالج میں یا کسی سکول میں پھر آپ ٹیچر بنی ہیں کیا آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ کسی بچے کو اپمانت کرنا یا اس کے ماں باپ کو اپمانت کرنا ان سے لیٹرنگ صاف کروانا یا آپ نے کہاں سے کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں میں چاہتا ہوں کہ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سخت سے سخت کاروائی اس ٹیچر پر کرے تاکہ اس ٹیچر یہ جو ہے باقی جو غریب طلبہ ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے ایگزمپل بنے کہ بھئی اس طرح ان غریبوں کے بچوں کے ساتھ یا غریب ماں باپ کے ساتھ یہ والا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے اس ٹیچر کے اوپر باقاعدہ جو ہے کاروائی ہونی چاہیے لیگلی ایف آئی آر اس پہ درج ہونے چاہیے ایک یہ ایف آئی آر کہ اس کے بچوں کو جو ہے ٹارچر کیا جائے گا اور جو ٹارچر وہ ہوئے ہیں جو دکھ ان کو ملا ہے اس وجہ سے اور اس کے ماں باپ ان کے ماں باپ نے جو ٹائلٹ صاف کیا ہے ایک تو یہ کاروائی بنتی ہے دوسرا یہ کہ اس کے ماں باپ کو جو اپانت کیا ہے بلا کر کے بھئی یہ سکول کے کرمچاری جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ میں فورت کلاس امپلائز جو ہیں وہ الگ سے رکھے جاتے ہیں باتھروم صاف کرنے کے لئے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے جو ہے باتھروم میں چلے جائیں وہاں پہ ایک الگ ملازم ہوگا اس کو باقاعدہ گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے کہ بھئی آپ کا کام ہے باتھروم جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنا سارا صاف صفائی رکھنا یا سکول کی تو آپ کیا کر رہی ہیں گزرہ صاحب میں کوئی لگتا ہے انکوائری یا کوئی باتچیت یا کوئی اس میں کوئی جانچ مطلب ہوئی اس میں کوئی ابھی تک جناب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اس بچارے کو ڈرائیا دمکایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے میڈیا میں جو ہے کیوں گئے آپ میڈیا میں آپ نے کیوں میڈیا میں پوچھیا کچھ لوگوں نے بولا میرے کو کہ آپ نے غلط کیا تیرے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو کل آپ کے بچوں کو ٹورچر کیا جائے گا کیا پتہ میم پڑھائیں گی کی نہیں پڑھائیں گی کام سکول کا دیں گی کی نہیں دیں گی کیا پتہ کیا کیا آپ کے بچوں کو ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے کو ڈرائے ہیں میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میم ہے کرمنل سے ہیں یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے آگے اتنے پڑھائی کر کے کالے سکول سے تو پھر ایسے لوگوں کو ٹورچر کریں گی ان کے بچوں کو پڑھانے کے بجائے ان لوگوں پر ظلم و ستم کریں گی میں سخت کاروائی کرنے کی مانگ کرتا ہوں نہیں تو اس کے خلاف سخت جو ہے وہ قدم لیا جائے گا عوام کی طرف سے اور بستی کی طرف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ فرسٹ کلاس میں بلال جو ہے یہ پڑھتا ہے اور اگر اس بچے کے دور کچھ اس طرح کا کیا بھی گیا ہوگا اگر یہ ویکتی جو ایک باربر کا کام کرتا ہے اور سڑک پہ کرتا ہے پیڑ کے نیچے کرتا ہے اگر یہ ایک کی ایس آفیسر ہوتا آئی پی ایس ہوتا آئی ایس ہوتا اور اس کا پتہ ہوتا تو کیا اس سے باثروم صاف کرواتے ہیں کیا اس ٹیچر کی ہمت ہوتی کیا اس شخص کو کہتی کہ آپ آکے باثروم صاف کیجئے آج تک کا یہ پہلا اس طرح کا معاملہ ہے کہ بچے پہ جو آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے ٹوائلٹ میں ٹوائلٹ کیا ہے لیٹرن کی ہے اور اس کے ماتا پیتا کو گھر سے بلا کر کے ان سے وہ باثروم صاف کروائے جا رہے ہیں اور ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس ٹیچر کو ٹوائلٹ صاف کرنا چاہے تھا یا کس کی ذمہ واری تھی کس کی نہیں تھی وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ مانگ کرتے اگر سٹاف کی کمی ہے اگر فورت کلاس امپلائی کی کمی ہے اس کو اجاگر کرتے مانگ کرتے وہاں پہ ایک فورت کلاس امپلائی لگایا جاتا نہ کی اس طرح سے بچے کے ابھی بھاوکوں کو اس طرح سے اپمانت کیا جاتا پرتارت کیا جاتا اور اگر انہوں نے میڈیا کے مادھیم سے اپنی آواز سامنے رکھی ہے اور یہ بچہ تو جس طرح سے کہہ بھی رہے ہیں کہ چار پانچ دن تو سکول ہی نہیں گیا اس کا مطلب ہے آپ ہفتوں ہفتوں جو ہے باتھروم اسی طرح سے گندگی میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جو پڑھنے والے بچے ہیں باقی لوگ ہیں تو کیا کچھ رہتا ہوگا ساف صفائی کا دھیان اور کس طرح سے مطلب آپ انہی پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے جنہوں نے وہ گندگی ڈالی ہوگی فلال تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوارہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا بچہ بھی ساف صور پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا اور چار پانچ دن جو بچہ سکول ہی نہیں گیا تو وہ کر بھی کیسے سکتا ہے تو آپ کی آپ سب کی اس پہ کیا پرتکریہ ہے آپ بھی اپنے سجاؤ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور میں آپ کو ان کا گھر بھی دکھانا چاہوں گا یہ سامنے ان کا گھر ہے ہم نے چاہا کہ ہم جو رپورٹ آپ نے دیکھی ہے جس ویکتی ممہ ہے اس بچے کی ان سے جو ہے وہ ٹائلٹ ساف کروایا گیا ہم چاہتے تھے کہ ہم پورا تہہ تک جائیں اور ان کے گھر پہ ہم ابھی موجود ہیں اور یہ گھر ہے ان کا گریب پریوار ہے ایک پیڑ کے نیچے باربر کا کام کر کے جو ہے اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنا جو گھنونا جو اس طرح سے باتروم ساف کروانا آپ کی سب پہ کیا رہا ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور سانجا کیجئے گا اور جو بھی اس میں لوگ جن کے دورہ یہ سب کیا گیا ہے ابھی تک نہ ہی کوئی انکوائری انیشیئیٹ کی گئی ہے یہاں ہی اگر کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے یا باقی کوئی پیسے والا یا روبدار کوئی انسان ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بڑی جلدی انکوائریاں بیٹھ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ابھی تک تو نہیں ملا ہے آپ بھی اپنے رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹس کے ذریعے شیئر کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں رفاظ امہ ڈینگ کیمرامین شانواز کے ساتھ